بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ ہی میں اس کو بلینڈر کے ساتھ بلینڈ کروں گی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دال میں نے پیچھ لی ہے اب میں اس میں مسائلہ آڈ کروں گی تو میں سب سے پہلے اس میں ڈالوں گی ون ٹی سپون لال مرسی پاورڈر بسم اللہ الرحمن الرحیم ون ٹی سپون نمک تو یہ کوارٹو ٹی سپون میں اس میں سم گرمے سارا پاورڈر ڈالوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ میں نے میڈیوم سائز کا پیاز لیا تھا اسے میں نے قدو کش پرک اس کا پانی نکال دیا تب میں وہ ایڈ کر دوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم دو سے تین ادہ ہری میچی باری کا ٹی وی بسم اللہ الرحمن الرحیم تھوڑا سا ہرہ دھنیا باری چاپ کیا ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ایک کب میں یہاں بریڈ پرمز ایڈ کر دوں گی اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ میں نے ایک چکن کیوب لیا ہے یہ اس کی ذاکر کو اور لا جواب بنائے گا تو یہ میں اس میں ڈالوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اب ساری چیزیں مکس کروں گی تو یہ میرے پاس ہے دو ٹیبل سپر کورن فلور تو وہ بھی میں اس میں ایڈ کر دوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سارے مسالے میں نے اس میں ایڈ کر دی ہے مکس ہو گئے ہیں تو میں اسے دس منٹ کے لیے ریسٹ دوں گی تو دس منٹ ہو چکے ہیں تو اب ہم اس کی تیاری کرتے ہیں بنانے کے لیے تو یہ میں نے ٹکیاں تیار کر لی ہیں تو اسی طرح میں سارے اور بھی تیار کر لوں گی تو ایڈ گرم ہو چکا ہے ہم اسے فرائے کر رہے ہوں بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم تو اسی طرح میں سارے ٹکے کو میڈیوم فلیم پر فرائے کر دیں گے مانشہ اللہ مانشہ اللہ الحمدللہ ہماری بہت ہی لا جواب مزیدار ثابت مسعود ڈال کی یہ ٹکیاں تیار ہو چکی ہیں جو دکھنے میں بھی بہت پیاری لگنی ہے ازاکے میں تو بہت ہی لا جواب ہیں تو آپ نے میرے بنا اس طریقے سے یہ رسپی اپنے گھر میں ضرور ٹرائے کرنی ہے اگر آپ کو میری رسپیز پسند آتی ہے تو میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور انشاء اللہ پھر ملیں گے ایک نئی رسپی کے ساتھ اللہ حافظ